اللہ تبارک و تعالی کا یہ ہم لوگوں پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں مذہب اسلام جیسی نعمت بخشی جس میں ہر عمل کے لیے جو اچھا ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے اس کے لیے میرے رب نے بشارت ارشاد فرمائی اور جو کام برا ہے اس سے رکنے کا حکم دیا اور اس سے ہونے والے نقصانات عذاب کے طور پر ارشاد فرمائے آج کوئی بھی عمل اگر مسلمان کرتا ہے تو وہ اپنے مذہب کو اسلام کو مدد نظر رکھتے ہوئے کرتا ہے لیکن افسوس صد افسوس پریشانی اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہمارے مسلمان بھائی سوچتے تو ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہی ہیں لیکن وہ معاذ اللہ اچھا کام کرنے کے لیے اس میں حرام کام کو شامل کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑیہ کام کر دیا آج ایک مسئلہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے سوشل میڈیا کی دنیا میں جسے یوٹیوب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جہاں پر کوئی بھی سچی خبر کو جھوٹی ثابت کر سکتا ہے اور کوئی بھی جھوٹی خبر کو سچی ثابت کر سکتا ہے حال ہی میں سبھی حضرات کو یاد ہے کہ چین کے حالات کتنے برے ہیں کرونا وائرس نے چین کے اندر جو تباہی مچا رکھی ہیں اس کو بتانی کہ ہم کو ضرورت نہیں ہے لیکن اسی دور میں کچھ یوٹیوبرز نیوز چینل والے یا جو دوسرے کفار ہیں ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں لیکن دکت تب آتی ہے افسوس تب ہوتا ہے جب ہمارے ہی اسلام کا نام لینے والے چینلز اسلام کا لیبل لگانے والے چینلز اہل سنہ وال جماعت ہونے والے چینلز بھی جھوٹی خبریں جب فیلاتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ چند سبسکرائبرز کے لیے یا چند پیسو کے لیے آپ اس طریقے کے گھٹیا کام کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے دو ویڈیوز اسی ٹوپک پر اپلوڈ کی تھی آپ ان کو انشاءاللہ اسکرین کے انڈ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں وہ وہاں شو ہو جائے گی آج بھی اسی تعلق سے ایک ویڈیو میں لے کر آیا جو کہ بہت فیمس جو بہت مشہور ہو رہا ہے بہت وائرل ہو رہا ہے یوں سمجھیں کہ جو چائنہ کے پریسیڈنٹ ہیں جن کو کسی زمپنگ بولا جاتا ہے نام بھی عجیب ہے بہرحال وہ مسجد میں گئے اور جو ہے انہوں نے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے مسجد کے امام حضرات سے وہاں کے نمازی حضرات سے بولا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یہ بلا ہم سے ٹل جائیں استغفراللہ حالانکہ مسلمانوں کو چاہیے ہم بارہاں عرض کرتے ہیں خاص طور پر یوٹیوبرز اس ویڈیو کو بڑی تیزی کے ساتھ اپلوڈ کرتے ہیں کوئی خبر نہیں لیتے اور کوئی معلومات نہیں کرتے کہ کیا بات صحیح ہے یا غلط ہے بہرحال مسلم شریف کی حدیث میں بارہاں اپنی ویڈیوز میں پڑھتا ہوں پیارے آقا نے فرمایا کفا بالمرئی کذبا اَيُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَا کہ کسی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے اب اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے میرے بھائی اس ویڈیو کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ویڈیو ابھی کی نہیں ہے بلکہ تین سال پرانی اور تقریباً دوہزار سولہ ہی میں یہ ویڈیو اپلوڈیڈ ہے جس وقت پریزیڈنٹ اور وہاں ہم نے اس چینل کا لنک دیا ہے جو سی سی ٹی وی کر کے نام سے ہے وہاں جا کر آپ دیکھیں دوہزار سولہ سے یہ ویڈیو اپلوڈیڈ ہیں لیکن آج ہمارے بھائی کچھ پیسو کے لیے کچھ سبسکرائبرز کے لیے استغفراللہ حرام کام کر رہے ہیں لہٰذا میرے بھائی اس ویڈیو کو خوب وائرل کریں اور ابھی کچھ ہی چینلز نے جو ہے اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا ہے سبھی نے اپلوڈ نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اللہ ان کو ہدایت دے جنہوں نے اپلوڈ کی وہ بھی ڈیلیٹ کریں اور جو اپلوڈ کرنے کی سوچ رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ڈریں اور ایسی جھوٹی خبریں پھیلانے سے کچھ نہیں ہوتا مذہب اسلام کی حقانیت کسی جھوٹ بات میں نہیں ہے میرے بھائی میرے رب نے اپنے اسلام کو اتنا پختہ اور اتنا عظیم کیا ہے کہ اس کو فیلانے کے لیے یا اس کو گروت دینے کے لیے ہمیں جھوٹ کا سہارا لینا پڑے اللہ کریم سبھی کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے